جن صاحبہ اور ڈکٹر رشما پروین صاحبہ کے بہترین مقالے سماعت کریں گے اور ساتھی جو ہمارا کلیدی خطبہ ہے وہ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ کلیدی خطبہ کا جو حق ہوتا ہے ہندوستان میں ایک ہی نام اس وقت ہے اور کیفی صاحب پہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ فاطمی سر کے جو کلیدی خطبات ہیں وہ اتنے ہیں کہ ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے دہلی میں اور مجھے لگ رہا ہے سب سے پہلے ہم اپنے اس محزز مہمان کا استقبال وہیں ہوا ہیں مگر تعلیوں سے کر لیں کہ انہوں نے اس موقع پہ بھی لاحباس یہ ظاہر سی بات ہے موسم بہت سرد ہے اور ان سرد لہروں میں بھی وہ زہمت کر کے یہاں تشریف لے آئے ہیں چونکہ کیفی صاحب سے ان کی عقیدت ہے اور ہم سب سے محبت ان کی ہے ہی اور شاریب صاحب اپنے عمر کے اس حصے میں صدارت فرما رہے ہیں اور وہ ہم سب کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں ایک تو میں پچھلے اس جلسے کی مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ یہاں رشمی جعفری جس صاحبہ موجود ہیں سروت بھائی آپ نے ولایت جعفری صاحب پر نہیش شاندار تقریب کی اور پورا حال ہمارا بھرا ہوا تھا تو اب یہ سلسلہ کوویڈ نائنٹین کے بعد میں شروع ہوا ہے جو ایک خاموشی ستھی شہر میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور کیفی صاحب کا جو مزاج اور جو ان کا مشن تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو ایک متحرک اور فعال بنے رہنا چاہیے تو میں کیفی اکیڈمی کے والنٹیئرز سے گزارش کروں گا کہ شارب سر اور فاطمی سر کو ڈائس پل آنے میں تھوڑا سا ہمارا تاؤن فرمائے اور سروت بھائی خود بھی سروت بھائی بھی تشریف لے آئیں پروفیسر شارب ردولوی صاحب صدر لکھنو ہے خوشبیوں کا شہر پھولوں کا شہر تہزیب کا شہر تو میں کرونا شنکر جو سیکریٹری ہیں کیفی آزمی اکیڈمی کے ان سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر شارب ردولوی صاحب کے خدمت میں گلدستہ پیش کریں اور ہمارا گراف ایجنسی کا کیمرہ راہل خوبصورت سی تصویر ہونی چاہیے کوئی جلدی کی بات نہیں ہے تصویر اچھی ہونی چاہیے یہ رخ پھولوں کا ادھر کو آئے تو آپ آ جائیے اوپر کو ہم لوگ سب اپنے ہیں کم سے کم تصویر میں تو محفوظ ہو ڈھنسے اور کیمرے کی طرف پھول ہوں اب میں خود سروت بھائی سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کو بلکل اسی طریقے سے تفصیل سے گلدستہ پیش کریں تاکہ کیمرے میں آ سکے اور ہم لوگ تھوڑا سا طویل تالیاں وجہ سکیں کروڑا شنکر جی آپ مدد کیجئے سعید بھائی کے خدمت میں پہلے ہے یہ ترقی پسند پھول ہیں اور اسی لئے سرخ ہیں اور اب خود فراہیم بھائی سے گزارش ہے کہ سعید میدی صاحب کو گلدستہ پیش کریں نہیں نہیں وہ وہ ایک ہی ہو جائے گا نازم صاحب کو لائی اوسی میں ہم تینوں لوگ شامل ہو جائیں گے اب جب یہ گلدستہ ہو جائے گا تو تالیاں آپ لوگ بجا لیجئے گا یہ دیکھے تو ہاں ٹھیک ہے نہیں سعید بھائی کو دیا جارہا ہے اس لئے تالیاں ہو جائے گا ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو آج کے خصوصی مقالانگار ہیں ان کی بھی گل پوشی ہو تاکہ یہ جو پھول ہیں وہ ایک ہی طرف کو نہ رہیں تو یہ جو ان کے خوشبو ہے وہ وہاں تک جائے تو کروڑا شنکر جی میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر اکبرالی صاحب کو آپ گلدستہ پیش کریں اور اب ہم لوگ یہاں سے تالیاں بجائیں گے اور آپ لوگ ادھر سے بھی یہ گلدستہ پیش کیا گیا تصویر آ جائے اچھا آپ دیکھئے یہ اکبرالی صاحب یعنی اب ان کا تعلق آگ سے ہے تو کھول اور آگ دونوں ایک ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اکبر بھائی جو ہے وہ آگ میں ہے روزنامہ آگ میں تو اس کا مطلب نار کو گلنار کرنے کا سلیقہ اسی لئے احمد ابراہیم صاحب بھی وہاں رہے تو ابراہیم اور آگ اور اکبر علی صاحب سب استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ابھی خان فاروق صاحب آنے والے ہیں تو ڈاکٹر ریشمہ پروین جو بہت فعال ہیں اور ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ رہتی ہیں بلکہ بہت ساری کیفی صاحب کی جو عورت پر نظمیں ہیں ان کی بہترین ترجمانی بھی کرتی ہیں یقی محکم عمل پر حمدیبا جعفری سے گزاری شاہ کے گلدستہ پیش کریں اور یہ ناری سممان بھی ہے اور کیفی صاحب کے جو اصول اور نظریات ہیں ان کا بھی استقبال ہے نلیل رنجنگ سنگھ میں ان کے استقبال کے لیے جو اسوسیٹ پروفیسر ہیں جینرائن پی جی کالج لکھنو میں عصیف اکرام صاحب سے عصیف اکرام صاحب ہیں نہیں تو عشیش عشیش یادو جی عشیش جی آپ سے گزاری شاہ کے گلدستہ پیش کریں ہم تالیاں بجا کے استقبال کرتے ہیں اب ہمارے احمد فاروق صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا ایک لفظ بدل کے اگر کہیں کہ کیفی صاحب نے کہا تھا آج کی رات بہت سرد ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات پہ نید آئے گی یہ بھی ان کا نظریہ تھا کہ چاہے جتنا کوہرا ہو غوث ہو اب تو لوگ بے نیاز رہتے ہیں لیکن ایک غریب کا درد ایک مفلس کا درد کیا ہے یہ کیفی دیکھئے کتنی بہت خوبصورت یعنی اتنا صحیح موقع ہو ہی نہیں سکتا بلکل آپ کا استقبال ہی ہونا تھا صحیح وقت پہ آئے آپ تو بروقت تشریف لے آئے حالانکہ ہم لوگ ہر وقت آپ کو یاد رکھتے ہیں تو خان فاروق صاحب کے استقبال کے لیے میں گزارش کروں گا فراہیم بھائی آپ یا ہمارے ہاں فراہیم بھائی آپ گلدستہ پیش کر دیں موسین بھائی آپ تشریف لے آئیں موسین خان صاحب کا جو نیا والا ناول ہے تو اللہ میاں کا کارخانہ اس پہ تو ایک بڑا جلسہ ہونا چاہیے موسین بھائی ہم آپ کا استقبال فاروق صاحب خان فاروق صاحب کا استقبال ہوا